یہ تھے آلی جناب مولانا صدر مراد رضا عزیزوی صاحب جو پڑھنا سے تشریف لائے تھے میں بغیر کسی انتظار کے دعوت دینا چاہوں گا اگلے مقرر کو آلی جناب مولانا صفدر حسین صاحب جونپوری مدیر جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ حضرات سالواز سے ان کا استقبال فرمائے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیمنار مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام کی چودہ سو سالہ شہادت یاد میں منایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اللہ بانیان پروگرام کو سلامت رکھے اور شورکائے پروگرام کو بھی سلامت رکھے مگر اس طرح سے لوگ سن رہے ہیں تمام لوگوں کو جیسے جبرن بیٹھا لگیا بچارے رفعہ تو کبھی کبھی کچھ بولتے دکھائی دے رہے ہیں بقی اور لوگ بچارے بولتے نہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ پروگرام زندہ کرنے کے لئے رکھا گیا ہے بلکل ساکیت و راگد و جامد ہونے کے لئے نہیں رکھا گیا مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ آپ درہ دیکھیں وہ اس لئے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ان کی صیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اسی لئے مولا کائنات کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے تاکہ محبت کے صدقے میں ہم ان کی صیرت کو دیکھتے جائیں اور اپنے کردار کو سمارتے جائیں ولادت کا مرحلہ ہمارے پیش نظر ہے کس طرح کس عظمت کے ساتھ اس کائنات میں آئے کہ ایسی عظمت کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھا کم سنی سے لے کر آخری عمر تک مولا متقیان نے دین کا انسانیت کا حقوق کا مکمل طور پر نفاظ کیا ہے مکمل طور پر عمل کر کے دکھایا ہے آپ دیکھیں ہمارے ترمیان بہت زیادہ نماز پڑھنے کو بہت متبر سمجھا جاتا ہے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ نماز پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاؤ آپ یاد رکھیں بہت سے لوگ ڈیوٹی سے بھاگنے ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ سوچیں کہ اگر نماز نماز نہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گھر والے بگڑیں گے لہذا بہتر یہ کہ مسجد ہی جا کے اپنا لو لوگ کم از کم اتنا تو کہیں گے کہ شخص سب کچھ تھا مگر بڑا نمازی تھا کاہل تھا مگر نمازی تھا پریشان حال تھا مگر نمازی تھا آسکتی تھا مگر نمازی تھا اپنی ذمہ داریوں کے اوپر عبادت کا بہترین نقاب ڈال کے مسجد میں رہنے لگا تو موتبر کہلانے لگا یاد رکھے علیب نے ابھی طالب نے زندگی کا یہ سلیقہ نہیں دیا ہے جہاں مورخین نے رات کی تاریخی میں علیب نے ابھی طالب کے گھر میں دروازے پر کال لگا کر ہزار ہزار تکبیلوں کی آواز سنی ہے اور اللہ سے علی کے رشتے کو سمجھا ہے وہی علیب نے ابھی طالب رات کی تاریخی میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو کس انداز سے بیش کر رہے ہیں جہاں دن کا بھی سورت کوئی انجالہ نہیں دیتا وہاں رات کی تاریخی میں مولا متقیان غریبوں کے گھر میں سورج بن گیا رہے ہیں مظلوموں کے گھر میں آ رہے ہیں یتیموں کے گھر میں آ رہے ہیں اور اپنے تمام چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک زندگی کے سکے کے دونوں پہلو برابر نہیں ہوگے اس وقت تک ہم نے اللہ کے بندگی کا حق ادا نہیں کیا ہے جس شان سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی شان سے ہمیں مخلوق کی خدمت بھی کرنا چاہیے عزیزان اگرامی بد دو تین جبلے اور زہمت تمام آپ غور فرمائے مولا کی پوری حیات دیکھیں کس طرح سے ہاتھ نکتے میں پڑھنا بہت آسان ہے اللہ کا ہاتھ پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کا ہاتھ پڑھنے میں رحم کی اللہ کی رحمانیت بھی نظرانی چاہیے اللہ کا کرم بھی نظرانا چاہیے خلاقیت بھی نظرانا چاہیے بلندی کردار بھی نظرانا چاہیے یوں ہی اگر ید اللہ کا لقب ملتا تو یاد دکھیں نجانے کتنے لقب چور تھے وہ چورا نہ سکے جو اس لیے کہ جہاں لقب حاصل کرنے میں عمل نرکار ہوتا ہے اس میدان میں بھی وہ تمام افلاد فرانی نظر آتے ہیں جو میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے توجہ کیا آپ نے تو مولا متقیان نے عمل کر کے یہ القاب حاصل کیے ید اللہ لسان اللہ عین اللہ نفس اللہ آپ سوچیں کہ نفس اللہ یہ سارے القاب اور اس کے بعد توجہ فرمائیں با آخری جملہ ہے آخری لمحات میں جس علی نے پوری زندگی پوری زندگی حقوق و فرائض سب کچھ بتا دیئے تو اب آخری لمحات میں اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے آج بھی ساری دنیا آخری مرنے والے کے آخری جملوں کو سچ سمجھتی ہے نظائی بیان کو سچا سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ مرنے والا آخری ساس میں جھوٹ نہیں بولتا شاید اس نفسیات کو دیکھتے ہوئے سر پہ ضربت لگنے کے بعد ایسی لافانی وسیعت لکھ دی ہے اور صرف اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں اے میرے لال تم سے میری وسیعت ہے اے عبد المطلیب کے بیٹو تم سے میری وسیعت ہے اور ان تمام لوگوں سے میری وسیعت ہے جن جن تک میرا یہ نوشتہ یہ میری بات پہنچ جائے دیکھو خدا سے ڈرتے رہنا یاد رکھیں خدا کا خوف ہمارے درمیان نہیں ہے لوٹ کا خوف تیچر کا خوف استاد کا خوف عدے کا خوف ڈائریکٹر صاحب کا خوف اسپیکٹر صاحب کا خوف سب کا خوف ہے مگر خدا کا خوف نہیں ہے جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے وہاں بزدلی ہوتی ہے علی ابن ابی طالب سے زیادہ کوئی خدا کا خوف رکھنے والا نظر نہیں آتا مگر یاد رکھیں جو علی خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا لوگ ان سے بلکل نہیں ڈرتے تھے لوگ ان سے بلکل نہیں ڈرتے تھے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کسی کو بلاوجہ ستائیں گے ہی نہیں کسی کو بلاوجہ حضیت نہیں دیں گے تو آخری وسیعت میں مولا نے فرمایا دیکھو اللہ اللہ سیڈ ڈرو تقویہ اختیار کرو اور پوری وسیعت نہیں پر ایک جملہ اور رس کر دوں یہ ایسا امت کا بات گزرا ہے پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے رہنماوں کے جملے دیکھ لیں اقوال دیکھ لیں مگر آخری عمر میں علی ابن ابی طالب نے امت کے باپ ہونے کا اس حیثیت سے اعلان کیا اے میرے لال یتیموں کا خیال لکھنا یتیموں کا خیال لکھنا ایسا لگتا ہے کہ جاتے جاتے دنیا کو یہ سمجھا گئے یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے یہ پوری کائنات کا باپ جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یتیموں کے کام و دہن تک فاقی کی نوبت آ جائے عزیز آنگرامی یہ آبِ ذر سے لکھنے والے جملے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آج جب ہمارے مزاج میں بھائی کا بھائی حق دبا رہا ہے عزیز کا عزیز حق دبا رہا ہے پڑوسی کا پڑوسی حق دبا رہا ہے تو یاد دکھیں ابھی تو ہم خود ہی علی ابن عبی طالب کی صیرت کو نہیں اپنا سکے تو جو دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم علی کی صیرت تو کائنات میں عام کریں وہ ذمہ داری ہم کیسے نبھائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مولا کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہی آدمگار منانے کا بہترین طریقہ ہے اور دوسروں کو مولا کی صیرت سے روش ناس کرانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ